بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دی ایکسپرٹس ٹیکنیکل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو ہمارے پاس یہ ایک ڈیڈ انورٹر آئے پانچ سو وارڈ کا انورٹر ہے یہ بالکل آن نہیں ہو رہا تو ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ کو پروسیجر بتائیں گے کہ کس پروسیجر کے ذریعے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈی سی کا سیریز سوچ بنانا ہے سیریز سرکٹ بنانا ہے تو اس سیریز سرکٹ کے ذریعے آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ ڈریک چیک کر لیں گے تو مزید آپ کا انورٹر خراب ہو سکتا ہے دوستو یہ سیریز سوچ ہے ہمارا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی سی کی سیریز ہے تو ابھی اس کی وائرز کو ہم انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ڈی سی سیریز سرکٹ کی وائرز کو تو یہ کنیکٹ کرنے کے بعد ابھی چیک کرتے ہیں کہ انورٹر آن ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ نے دیکھا یہ بلب بھی آف ہے انورٹر بھی آن نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے بٹن کو شارٹ کرنا ہے انورٹر کا بٹن بعض اوقات بٹن میں مسئلہ ہوتا ہے جو بالکل ڈیڈ انورٹر ہوتے ہیں تو یہ بٹن شارٹ کیا پھر بھی کوئی رسپانس ہمیں نہیں ملا تو بٹن شارٹ کرنے کے بعد دوستو جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پلس والی وائرز کے ساتھ ایک فیوز لگا ہوتا ہے یہاں پہ یہ آپ کو فیوز نظر آ رہا ہوگا اس فیوز کو آپ نے شارٹ کر کے چیک کرنا ہے تو اس فیوز کو آپ بیک سائیڈ پہ جو ہے چیک کرنے کے لئے صرف آپ ٹیسٹر کے ذریعے بھی اس کو شارٹ کر سکتے ہیں اور ویسے پروسیجر تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ فیوز لگائیں تو ابھی ہم اس کو ٹیسٹر ذریعے شارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سوچ ہمارا آن ہے اور فیوز کو ہم شارٹ کرنے لگیں جیسے ہی فیوز کو شارٹ کیا تو یہ ہمارا ڈیسٹر کا جو لیمپ ہے یہ آن ہو گیا تو اس لیمپ کے آن ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں آگے کوئی موسفٹ بھی شارٹ ہو سکتی ہے تو بیسیکل یہ لیمپ لگانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آگے کوئی چیز شارٹ نہ ہو لیکن ابھی اس کے آن ہونے کی ریدن یہ ہے کہ ہماری وائر الٹی لگی ہوئی ہے یہ پلاس مائنس پہ لگا ہوئے اور مائنس پلاس پہ تو ابھی یہ ہم نے وائرز کو دوبارہ سے سیدھا لگا دیا ہے ابھی دوبارہ سے ہم اس کو چیک کریں گے شارٹ کر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ بھی آن ہو رہی ہے اور گرین بھی ساتھ آن ہو رہی ہے تو دوستو یہ فیوز کو ہم ابھی ریپلیس کرتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں کہ یہ فیوز کا مسئلہ ہے یا آگے کوئی پرابلم ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیوز ہم نے لگا لیا ابھی دوبارہ ہم اس کو اسی سیریز سرکٹ میں کنیکٹ کریں گے دوستو پہلے ہم نے اس کی الٹی وائرز لگائی تھی الٹی وائرز لگانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ اگر ہم الٹی وائرز بھی لگا دیں تو اگر سیریز میں آپ چیک کر رہے ہوں گے تو آپ کا انوائٹر مزید خراب نہیں ہوگا اگر آپ ان سیریز میں یوز نہیں کریں گے تو اگر الٹی وائر بھی لگ گئیں تو آپ کا انوائٹر مزید خراب بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یہ آئی تینک فیوز کا ہی مسئلہ تھا تو یہ ابھی آپ کو اس کے وولٹے چیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دو سو بیس دو سو پچیس وولٹ آ رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو اس پہ لوڈ چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں اسی سیریز پہ تو آپ نے جب بھی انورٹر سیٹ کرنا ہے تو آپ نے لوڈ سیریز پہ ہی پہلی دفعہ چیک کرنا ہے بعض اوقات انورٹر پہ آپ لوڈ ڈالتے ہیں تو اس کے ماسفٹ دوبارہ سے پھر شارٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں ایل ایڈی بلب اس پہ آن کرتا ہوں تو یہ ایل ایڈی بلب اس کا بالکل ٹھیک آن ہو رہا ہے جبکہ اس کی سیریز بھی آف ہے بلب آن نہیں ہو رہا سیریز والا ابھی ایل ایڈی کے وجہ میں یہاں پہ سو وارٹ کا بلب یوز کر رہا ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سو وارٹ کا بلب جیسے ہی لگایا تو ہماری سیریز بھی بلنک ہونے لگی اور بلب بھی بلنک ہونے لگا تو مطلب ہمارا انورٹر ٹھیک ہے صرف سیریز لوڈ نہیں اٹھا رہی جس کی وجہ سے یہ ہمارا بلب بلنک کر رہا ہے دوستو فیوز چینج کرنے کے بعد اگر پھر بھی آپ کا سیریز بلب آن ہو تو اس کے بعد آپ نے آوٹ پوٹ کے ماس فٹ چیک کرنے ہیں آوٹ پوٹ کے اگر ماس فٹ کوئی فالٹ ہی ہو تو اس کو چینج کرنا ہے اس کے گیٹ پہ جو ریزسٹنس ہے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد انپوٹ کے ماس فٹ بھی آپ نے ضرور چیک کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اور جب تک آپ کا سیریز کا لیمپ آف نہیں ہوتا تب تک آپ نے جو ہے اس کو ڈریکٹ پاور نہیں دینی اگر ڈریکٹ پاور دیں گے تو کوئی نہ کوئی اور چیز جلا دے گا یہ بہت سے دوست دراز کریں گے کہ یہ صرف اس کا فیوز خراب تھا تو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی دوستو یہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھانا ہمارا مقصد تھا کہ یہ سیریز آپ لازمی یوز کریں بہت سے دوست شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے موسفیٹ لگائے اور پھر دوبارہ سے تھوڑی در بعد موسفیٹ جل گئے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ صحیح طرح سے انورٹر کام نہیں کر رہا ہوتا اور آپ اس کو چلاتے ہیں تو دوبارہ سے وہ موسفیٹ جلا دیتا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ الٹی وائرز بھی لگی ہوئی تھی تو یہ سیریز لیمپ آن ہو گیا اور آگے انورٹر کو کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے دوبارہ فیوز لگایا تو انورٹر بلکل ٹھیک طرح سے کام کرنا انورٹر نے شروع کر دیا تو یہ بہت بڑی سیفٹی ہے آپ نے لازمی یوز کرنی ہے اگر یوز نہیں کریں گے تو آپ کو رپیرنگ کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ